ممبئی حملہ ممبئی دھماکے اور اب نئی دلی دھماکے کے تناظر میں پاک بھارت تعلقات اور اس کی خطے پر اثرات کو سمجھنے اور دہشت گردی کی واقعات سے بچنے کے لیے ممکنہ دو طرف اقدامات کی ضرورت کی اہمیت سے آگائی حاصل کرنے کے لیے ہم بات کریں گے معروف دفاعی تجزیہ کار جنرل عبدالقیوم ریٹائٹ صاحب سے عبدالقیوم صاحب یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ کیا کشمیر میں مقامی لوگوں کو بنیادی حقوق یہ بغیر خطے میں مستقل امن کی خواہش کی جا سکتی ہے دیکھیں یہی ایک غلط فہمی ہے کئی لوگوں کی دنیا کی طاقتوں کی بھی اور کہ ہم امن قائم کریں اور کشمیر کے مسئلے کے حل کیے بغیر امن قائم کریں آپ کو یاد ہوگا کہ جب موجودہ امریکی صدر اوبامہ اپنی انتخابی مہم میں نکلے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بالکل صحیح یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جنوبی ایشیا کے اندر اگر امن کو بحال کرنا ہے تو اس کا فلیش پوائنٹ کشمیر ہے اور میرے خیال میں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کشمیر کا بنیادی مسئلہ حل کیے بغیر ہندوستان کے ساتھ آپ کا امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا بیٹر ریلیشنز ہو سکتے ہیں وہ اہم کوں کی جنت میں رہتے ہیں اور انڈیا تو اس کے اوپر بھی ریکنسائل نہیں کر رہا ابھی تو وہ پانی کی اوپر بھی آپ سوچیں کہ ہمارے جو مغربی دریاء ہیں اس کے اوپر تقریباً سکسٹی ٹو ڈیمز اور ریزر وائرز بنا رہا ہے اور تقریباً تین سو کا منصوبہ ہے تو ان کے تو لانگ ٹم پلانز ہیں اور اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بنیادی جو مسئلہ ہے اس کو قوامی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیے بغیر ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کی توقع نہیں کر سکتے اچھا پاکستان اس سے پہلے بھی ہمیشہ بیبانگ دیل کہتا رہا ہے کہ وہ قطعے میں دہشتگردی کی حمایت نہیں کرتا لیکن ماضی میں بھارت کا رویہ آج کے رویہ سے مختلف تھا آپ اس کا تجزیہ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں پاکستان کو تو اس میں شک نہیں ہے کہ دہشتگردی جو ہے وہ پاکستان سمیت کسی ملک کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور ہم قطعی طور پر اس کے فیور میں نہیں ہے کہ دہشتگردی کی جائے لیکن کشمیر کے اندر جو سٹرگل ہے وہ فریڈم سٹرگل ہے وہ ایک جہاد ہے آزادی کے لیے وہ ہے ان لائن ویڈ دی انٹرنیشنل لاز بکاز جو بین الاقوامی ادارہ ہے سلامتی قوصل اور اقوام متحدہ اس کی قراردادیں ہیں کہ وہاں ان کو حق کے خودرادیت دیا جائے گا اور یہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے اور اگر نہ صرف یہ کہ آپ ان کو حق کے راہ دہی دیں بلکہ یہ کہ ان کے اوپر قتل و حارت کریں ان کی عورتوں کو ریپ کریں ان کے بچوں کو قتل کریں اور نہتے لوگ جو بچے پتل اٹھائے ہوئے ہیں ان کے اوپر گولیاں برسائیں ابھی حالی میں ابھی ایک اجتماعی قبر ڈسکور ہوئی ہے جس کے اندر دو ہزار سے زیادہ بچوں اور عورتوں اور بوڑوں کی ڈیٹ باڈیز تھی جو کہ ڈسکور ہوئی ہیں اور یہ پورا مغرب جانتا ہے تو اس لیے دہشت گردی کو فریڈم مومنٹ کے ساتھ نہ ملایا جائے امریکہ کے اندر بھی فریڈم مومنٹ چلی تھی جب جارج واشنگٹن نے امریکہ کو آزاد کرانے کے لیے برطانیہ کے خلاف جو ہے ریولٹ کی تھی پاکستان کے اندر بھی اٹھارہ سو ستانوے کی ہماری جنگیں آزادی تھی کہ ہم یہ جو بریٹش راج تھا اس کو ختم کرنا چاہتے تھے تو اس لیے دہشت گردی تو ہم بلکل اس کے اگینسٹ ہے پاکستان کے انفیکٹ پاکستان مین ٹارگٹ ہے دہشت گردی کا اور انہوں سب سے زیادہ سفر رہے ہیں لیکن ہم اس کے بلکل خلاف ہیں اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سے حلقے اب بھارت کو پاکستان کا دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں موجودہ تناظر میں کیا یہ رویہ حقیقت پسندانا ہے کیا ہماری سلامتی کو بھارت سے کوئی قطرہ نہیں دیکھیں آج کل پاکستان کے اندر کچھ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ سو کالڈ روشن خیال گروپ ہے اور وہ ایک ایسا گروپ ہے جو سیلف ہیٹرز ہیں یعنی وہ ہر بات پہ پاکستان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ہر بلیم اپنے اوپر ڈالتے ہیں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہے ہم نے اپنے آلات کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور پھر آگے چلنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ توقع کریں کہ ہندوستان کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر اور پاکستان کے خلاف اپنی افواج کا ایک بہت بڑا اجتماع کر کے کوڈ سٹارڈ ڈاکٹرین کے تحت یہ کہے کہ ہم اندر آگے پاکستان کے عملے کر سکتے ہیں اور جب عسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا اپٹ آباد میں اگر یہ سچی بات ہے تو اس کے فوراً بعد بجائز کے کہ ہندوستان اس کی پرزور مضمت کرتا کہ بین الاقوامی ائر سپیس بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہوئی ہے اور کل تک چائنہ بھی وہاں سے اپنے سٹیلتھ ہیلیکاپٹرز بھیج کے انڈیا کے اندر دلائی لاما کو اٹھا سکتا ہے تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جو جمہوریت پسند اندوستان اس کی مضمت کرے گا لیکن ان کے آرمی چیف نے یہ کہا کہ اس طرح کا سرجیکل سٹائک انڈیا بھی پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے تو انڈیا کا جو بینڈ آف مائنڈ ہے غلط ہے جب نائنٹین سکسٹی فائیو کی وقت انہوں نے ہمارے لاہور اور سیالکوٹ کے سیکٹروں پر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی جو ایوب خان ہمارے صدر تھے ان کی تقریر کے پہلے الفاظ ہی یہ تھے کہ اٹھارہ سال گزر چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے اس وقت اٹھارہ سال گزرے تھے اور ابھی تک ہندوستان نے اپنے دل سے پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا اور یہی بات آج بھی ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ پر امن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اور یہ لیکن جو ان کا اجتماع ہے افواج کا یہ پاکستان کے خلاف ہے نمبر ون اور نمبر دو یہ پر امن ماحول اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا قیوب صاحب بھارتی انٹلیئنس ایجنسیز ایسے واقعات کی تحقیق و تفتیشتے پہلے ہی پاکستان پر اس کی ذمہ داری آیت کر دیتی ہیں جبکہ بھارتی میڈیا بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہے ایک ایسے وقت میں جب پاک بھارت مذاکرات چل رہی ہیں پاچی چل رہی ہے بھارت کا رویہ غیر ذمہ دارانہ نہیں ہے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیچھے ہماری فارن منسٹر کا ویزٹ ہوا ہے اس میں ان کا رویہ بیٹر تھا انڈیا کا انفرم مطلب فارچونیٹلی ہم کہتے ہیں خوش کی سمتی تھی لیکن زبانی کلامی بہت باتیں ہوئی ہیں بہت کچھ ایسے کہہ دیتے ہیں لیکن جب تک میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشنز ہوں یا دونوں ملکوں کے مفاد میں دنیا کی عبادی کا ایک چوتھائی اس خطے میں رہتا ہے اور تقریبا انڈیا کے اندر بہتر کروڑ لوگ بلو پاورٹی لائن ہے اور اکتیس کروڑ تو ایسے ہیں جن کو فوڈ ان سیکیورٹی ہے یعنی ان کے اندر وہ وہ پورا کھانا بھی نہیں کھا سکتے تو ہمیں ایک تو آپس میں امن کے ساتھ رہنا ہے لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ دماغے کا بد دھوان ختم نہیں ہوتا اور ڈیبریز کلیر نہیں ہوتی تو ان کا میڈیا بھی اور ان کی حکومت کے اندر جو انتہا پسند اندو ہیں وہ پاکستان کو بلیم کر دیتے ہیں اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے یہ بمبے کا بھی اٹیک جو ہوا تھا اس میں پاکستانی کو چیرہ استعمال ہوا ہے تو ہوا ہوگا وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ راہ نے اس کو یوز کیا یا یہ یہ نے کیا لیکن پاکستان کی حکومت یا انٹیلینس ایجنسیز میں بلکل ملوث نہیں ہے اور نہ ہم ہونا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ رویہ انڈیا کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اور آگے نہیں جائیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اندوستان ایک بڑا ملک ہے بڑا پڑوسی ہے وہ پاکستان کو برابری پہ لے کے ہمارے ساتھ بات کرے ہم امن کی آشہ چاہتے ہیں لیکن برابری کے لیول کی اوپر چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں بھوٹان بنا لیا جائے یا سری لنکا بلا لیا جائے ہمارے ساتھ مسائل کو حل کیا جائے پاکستان ایک پوٹنٹ پاور ہے ایک نیوکلئر پاور ہے اللہ کے کرم سے اور اس کے اندر اتنا پوٹنشل ہے کہ پاکستان انڈیا کو سرپاس کر سکتا ہے اور خدا کے کرم سے ہم انشاءاللہ تغدہ ہو کے ساتھ آگے جائیں گے ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں انڈیا کو چاہیے کہ ہماری عزت غیرت اور انا کی اوپر حملہ نہ کرے ہمارے ساتھ برابری کا سلوک کرے تو انشاءاللہ تعلقات بہتر ہوں گے لیکن بنیادی چیز کشمیر ہیں اور پانی کی ہمارے جگڑے بہت شکریہ آپ کا جنرل عبدالقیوم ریٹائیٹ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے اور یورز یہاں پہ لیں گے ہمیں ایک بریک شکریہ شکریہ